اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ ایک کیسی شخصیت اور کیسی اخلاق کا مالک ہونا چاہیے تو بتا دیا المسلمو حقیقت میں مسلمان وہ ہے کہ منسلم المسلمونا کہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں مل لسان ہی ویڈی اس کے ہاتھ اور زبان سے ہاتھ اور زبان کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے ذریعے سے کوئی زیادتی نہ ہو ہاتھ کے ذریعے سے کوئی زیادتی نہ ہو تو زبان اور ہاتھ کی عیزہ سے جب دوسرے مسلمان اس کے محفوظ ہوں گے تو پھر سمجھا جائے کہ یہ شخص پرفیکٹ مسلمان ہے یہ صحیح پریکٹیسنگ مسلمان ہے یہ اللہ اللہ کے رسول کے میار کے مطابق یہ سچا مسلمان ہے یہ صرف نام کا مسلمان نہیں بلکہ اپنے حقیقت کے اعتبار سے مسلمان قرار دیا جائے گا اور جب حقیقت میں مسلمان قرار دیا گیا تو ظاہر ہے کہ آخر میں جنت اس کی زمانت ہے ایسے مسلمان کو جنت کے داخل کیا جائے گا لیکن اگر اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں وہ اپنے کلام سے اتنا زہریلہ ہے کہ ایک بات کہتا ہے سامنے والے کا دل کر جاتا ہے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے خاندان میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں آپس میں لوگ ہاتھا پائی پہ اتر آتے ہیں اس کی زبان کی خرابی سے اس کی زبان کی عیزہ کی وجہ سے فرمایا کہ یہ پھر پرفیکٹ مسلمان نہیں ہیں یہ حقیقی مسلمان نہیں ہاں نام کا مسلمان ہے نام اس کا عبداللہ ہے نام اس کا عبدالقدوس ہے نام اس کا عبدالمنعیم ہے لیکن حقیقت میں عبدیت کی شان اس کے اندر موجود نہیں ہے یا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو عیزہ پہنچاتا ہے اب ہاتھ کے ذریعے سے یا تو تصرف کرے کسی کو مارتا ہے بیجا مارتا ہے بیجا ظلم ڈھاتا ہے تو فرمایا کہ یہ حقیقی مسلمان نہیں یا ہاتھ کے اشارے سے اس کو انسلٹ کرتا ہے ہاتھ کے اشارے سے ایسے اشارے ہاتھ کے کرتا ہے جسے اس کو عیزہ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ ہاتھ کے اشارے سے کسی کو عیزہ پہنچاتا ہے آج گر ہاتھ کے ایسے سائنس موجود ہیں جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو کسی کو ڈیگریڈ کرنا ہو تو یہ انگوٹھا یوں کر دیتے ہیں اور سامنے والے کو آگ لگ جاتی دیکھو اس نے مجھے یوں کیا یہاں تک کہ زبان ہے زبان کو اگر مو سے کلام نہیں بھی کیا تو زبان چڑھا دی سامنے والے کو تو اس کو غصہ آگیا بلا ہو جائے کیوں کر دیا تو کیا ہوگا وہ اب سامنے والا تپ جائے گا اس لئے نبی نے دیکھو دو ایسی چیزیں کر دیں کہ ہاتھ اور زبان یہ دونوں کی دونوں چیزیں جو ہیں اس کے ذریعے سے ایزہ نہ پہنچائے نہ کلام کے ذریعے سے نہ ہاتھ کے اشارے کے ذریعے سے جب یہ ایزہ کسی مسلمان کو نہیں پہنچاتا اس کا مطلب یہ بالکل سچا اور پرفیکٹ مسلمان ہے اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ یہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر کیا ہاتھ کا ذکر کیا اور وہ کس کے لئے ایک مسلمان کے لئے کہ مسلمان محفوظ رہے اس سے غیر مسلموں کا ذکر نہیں کیا کہ غیر مسلم بھی اس کی ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے کے نہ رہے یہاں تو صرف مسلمانوں کو ذکر کیا کہ مسلمان اس مسلمان کی ہاتھ اور زبان کی ایزہ سے محفوظ رہے تو یہ پرفیکٹ و حقیقی مسلمان ہے یہ بات نہیں کی کہ غیر مسلم محفوظ رہے کے نہیں کیا مطلب غیر مسلم محفوظ نہ رہے غیر مسلموں کو چڑھاتا پھر ہے غیر مسلموں کو گھلیاں دیتا پھر ہے غیر مسلموں پر ظلم ڈہاتا پھر ہے تو مسلمان ہے پھر نہیں اس حدیث کا یہ مطلب نہیں اس کا مطلب اے اطلب یہ ہے کیونکہ سرکارِ دعا prophets ﷺ کا کلام جو ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحیقی روشنی میں وہ کلام جو آپ اپنی زمان سے بھی بیان کرتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت و تعید ہوتی ہے وہ کلام اتنا جامع ہوتا ہے کہ آپ مختصر الفاظ میں ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ بڑے بڑے سمندر اس کے اندر سے مڑ جاتے ہیں آپ نے اصل میں یہ بات کہی کہ مسلمان حقیقت میں وہ ہے کہ جس مسلمان کی ہاتھ اور زبان کی عیزہ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں جب یہ آدمی اخلاق میں اتنا اونچا ہوگا کہ وہ مسلمان جو ہر وقت اس کے دائیں بائیں رہتے ہیں اس کے پڑوسی مسلمان اس کے دائیں بائیں مسلمان ہر اس کا لیندر مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں کے ساتھ لیکن اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں اس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے اس کے دائیں بائیں رہنے والے مسلمان محفوظ ہیں ان کو تکلیف نہیں پہنچتی کیونکہ یہ کٹھا رہنے کی وجہ سے مفادات مشترک ہونے کی وجہ سے وہاں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ نے میرا بھائی ہو جائے آپ نے تو تکار ہو جائے تو اس وجہ سے جب مسلمان اس سے محفوظ ہیں تو غیر مسلموں کے ساتھ تو کبھی کبھی ملتا ہے ان کے ساتھ تو کبھی کبھی اہلوائے ہوتی ہے کبھی کبھی سامنا ہوتا ہے وہ تو بطریقہ اولہ اس سے محفوظ ہوں گے اسے تو نبی نے فرمایا نا کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ بیوی کے ساتھ بہترین اخلاق والا ہے فرمایا وہ سب سے اچھے اخلاق والا ہے بیوی کا کیوں کہا بیوی سے اچھے اخلاق کو ملے وزو لڑے نہیں بتائیے رہے کہ جو بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہے جس بیوی کے ساتھ چوبیس گھنٹے کا ساتھ ایک دوسرے کے نقص اور ایک دوسرے بس ظاہر ایک دوسرے کے مفادات مشرق وہاں تو روز لڑائی کا اندیشہ ہے جب وہاں پر اس کے اخلاق بیوی سے اتنے اچھے ہیں ملے والوں کے ساتھ تو کبھی کبھی ملتا ہے وہاں تو مفادات مشرق نہیں ہیں وہاں تو بطریقہ والاچھا ہوگا دیکھو نبی نے میار ایسا بیان کیا بیوی سے اگر حسن اخلاق ہے اس کا محلے والوں کے ساتھ تو یقینا ہے اسی طرح فرمایا جو مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہے کہ اس کے زبان و ہاتھ سے مسلمانوں کو عیزہ نہیں پہنچتی فرمایا کہ غیر مسلموں کے ساتھ تو کبھی کبھی ہیلو آئے ہوتی ہے وہاں تو عیزہ کا سوال ہی نہیں ہے ظاہر ہے کہ جس مسلمان نے غیر مسلم سے کبھی کبھار ملنا ہے تو وہاں پر تو آپ بڑے ایٹیگیٹس کے ساتھ ملیں گے سلیکلے ملیں گے ہیلو آئے کر کے گھر آ جائیں گے یہی ہوگا زیازیان لیکن مسلمانوں کے ساتھ تو ہر وقت کا مل جو لائے پانچ وقت کی نمازوں کے اندر کٹھے ہو رہے ہیں جمعہ کے اجتماع میں کٹھے ہو رہے ہیں عید کے اندر کٹھے ہو رہے ہیں سودہ خریدیں جائیں تو مسلمان سے خرید رہے ہیں کبھی اس سے تو تکار ہوئے ہیں یار مہنگا لگایا تم نے بھائی اللہ کا ڈر نہیں تمہیں اور کہا بھائی اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو کھائیں گے کیا بھائی یہ بکے گا نا وہ کہا یار بڑے افسوس کی بات تم نے کفری قلمہ کہہ دیا اور کہا چلے پہے تم بڑا مفتی آیا اب یہ صبح شام کے معاملے ہیں اب آپس میں تو تکار کا اندیشہ ہے فرمایا کہ وہاں پر جب مسلمان مسلمان آپس میں بھائی بن کے رہتے ہیں عیزہ نہیں پہنچاتے تو غیر مسلموں کے ساتھ تو یہ جا پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمون کی قائد لگائی کہ المسلمون من سالم المسلمون ام باللسان ہی ویدی اس لئے فرمایا کہ جب مسلمانوں کے اندر یہ اس کے حسن و اخلاق اتنے عالی ہیں کہ اس کے زبان و ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچتی تو غیر مسلموں کا تو سوال ہی کیا ہے